اچھا نماز کے حوالے سے ہم گفتو کریں گے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور آیا تو جو فرائز ہیں اس کو عدا کر کے قوم بھاگنا شروع کر دی یہ بڑا آج کل رائز ہو گیا کہ فرض پڑھا اور بھاگ لیے اچھا کیا کام ہے دکان پہ جانا ہے اچھا کیا کام ہے فلان جگہ جانا ہے کیا کام ہے موبائل بجرے اس حوالے سے آپ کیا کہنے جائیں گے علم صاحب کے جو آنے والی نسل ہے اس میں سنت اور دیگر جو ہماری ہوتی ہیں معاملات ان رکعت کو وہ بلکل غیر اہم سمجھنا شروع کر دیا ہے اچھا ماں باپ بھی یہ کر رہے ہیں ماں باپ کیا کرتے ہیں مغرب میں کھڑے ہوگے تین فرض پڑے چلتے بنے اثر کے چار فرض پڑے چلتے بنے زہر میں اٹھے ٹائم ہی کم تھا اتنا کہ وہ اس میں چار فرض پڑے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے کہ یہ صرف چار ہی رکعت ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے میں اپنے سننے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ اگر ہم کسی چیز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں مثلا نماز میں ٹوپی نہ پہننا مثلا پہلے ہم مسجد میں جانے کے لیے لباس کا احتمام کرتے تھے اب پرواہ نہ کرنا ایسا لباس پہننا جس پہ جانور کی تصویر بنی ہے یا بہت کچھ لکھا ہوا ہے اٹھ پٹا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہلکا سمجھنا یہ ہمارے لیے بڑا مہنگا بن جاتا ہے ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے اس کا وبال آتا ہے تو یہ چیزیں اس خیال سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا تو معمولی سی چنگاری بھی کبھی کبھی پوری چیزوں کو جلا دیتی ہے وہ شولہ بن جاتی ہے تو دین کی باتوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور جو چیزیں لازمی ہیں اب میں مثال دوں کہ سیدنا غوثِ عاظم چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور میں سنتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں اور میں سن رہا ہوں حضرتِ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک ہزار نفل پڑھتے ہیں میں فرض بھی نہیں پورے پڑھ رہا ہوں سنتِ محقدہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں پھر یہ سمجھوں وہ اتنی پاکیزہ ہستیاں جن کے بارے میں شبہ نہیں ہیں کہ وہ مقبول نہیں ہے ایسی بات نہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں محفوظ ہیں ولی ہیں وہ احتمام کریں اور میں گناہگار ہو کے نہ کروں اس میں ایک بات یہ بھی آج کل معاشرے میں ہے کم از کم فرض تو پڑھ رہا ہے تو پھر شاید اگلے دن یہ کہنے لگ جائیں گے کہ میں ایک رکعت پڑھ کے کہوں ان سے تو بہتر ہوں جو بھی وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے یہی کہنے چاہتے ہیں کم از کم فرض تو پڑھتا ہے ماباپ میں بھی ایک بات آجاتی ہے کہ اگر کوئی بھائی بھین میں بھی آتا ہے دیکھیں وہ صرف فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے تو وہ دور آواز آتی ہے چلو شکر ہے فرض تو پڑھ رہا ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے ایک دھیاتی نبیل اسلام کے پاس آیا پینڈو لوگ آپ کو بتا ہے بلکل دو ٹوک سادہ سی بات کرتے ہیں اس نے آگے سیدھا کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤ یہی انسان کی کامیابی ہے پیغمبر سے سب سے بڑی چیز یہی مانگنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جنت میں ان کا پڑوس مانگ لینا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو نصیف فرمائے آمین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز کو قائم رکھو یعنی پہلے آپ نے فرمایا کہ اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تم جنت میں چلے جاؤ گے پانچ وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو فرض زکاة ادا کرو اور رمضان کے فرض روزے رکھو اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے چار چیزوں کا ذکر کیا ورنہ وہ پانچ بھی چیز بھی ہے سب کے ساتھ آپ نے فرض فرض کے لفظ بولے تو وہ وہاں سے مڑا اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا تو نبی الاسلام فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی الاسلام کو اللہ نے وئی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ استقامت میں بھی رہے گا یعنی یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس پہ قائم لے گا کتنا خوش نصیب شخص تھا اللہم جعلنا منہم آمین اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں اس میں ہے کہ ایک نجد کا اگدہاتی پرانگدہ حال حالت میں بال بکھرے ہوئے حضور کے پاس آیا اور نبی الاسلام سے کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑا قریب ہوئے تو ہمیں پتا چلا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی توحید اور اقرار رسالت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ پانچ ٹائم کی نماز فرض کی ہے تم پانچ نمازیں فرض ادا کرو تو اس نے پوچھا کہ صرف فرض تو آپ نے پھر آگے سے فرمایا کہ ہاں اگر نفلی نماز تم پڑھنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے اس میں اضافہ کر لو اور یہ یاد رکھئے گا سنتِ موقدہ غیرِ موقدہ یہ ساری ٹرمز فقہا کی ہیں احادیث میں دو ہی ٹرمز ہیں فرض اور نفل اور نفل کا مطلب ہی ہے انفال مالِ غنیمت اضافی مال کیونکہ جانک کرنے کا مقصد مال اتیانہ نہیں ہوتا اللہ کے لئے لڑنا ہوتا ہے یہ تو اضافی ایک بونس مل جاتا ہے نفل ان کہتے ہیں اضافی کو پھر نبی الاسلام فرمایا ہے کہ فرض روزے رکھو ہاں مگر اگر تم نفلی رکھنے چاہو تو تمہاری مرضی تو اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے نہ اس میں میں کم ہی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا یعنی میں نے اس سے زیادہ بھی کوئی نہیں کرنا جتنا آپ نے بتایا ہے فرض کم ہی میں نہیں کروں گا اور وہاں سے جب مڑا نبی الاسلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا تو کامیابی کے لئے یہی کچھ چاہیے ہاں میں نہیں کہتا آپ نوافل نہ پڑھیں ضرور پڑھیں فضیلت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام بارہ سنت موقدہ ہمیشہ پڑھتے تھے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے اور صحیح مسلم میں تو ڈیٹیلڈ اوپر تلے احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے محل بنائے گا یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھے گا تو وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا بس یہ اضافی ہے محل بنائے گا کہ یہ ایک فضائل اور بھی آمال کے اوپر ہے تو اب اس کو کمپلسری بنانا یہ تو ظلم ہے ہاں آپ ویتر ہیں وہ بھی نفلی ہے مسند امام احمد میں ہے سنت دارمی میں مولا علی کا قول موجود ہے ابو دو ترمزی میں بھی ہے وہ سنت کمزور ہے دارمی اور مسند احمد کی سنت متصل ہے مولا علی کہتے ہیں کہ ویتر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفلی نماز ہے لیکن چھوڑو نہ پڑھ لو افضل ہے وہ اب تین بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ بھی گیارہ تک تیرہ تک ہیں ایک بھی پڑھ سکتے ہیں البتہ صحیح بخاری میں موجود ہے محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو تین رکت ویتر پر پایا البتہ ایک میں حرج نہیں ہے یعنی تین پسندید ہے ہم تو تین ہی پڑھتے ہیں اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سب سے بڑے صحابی اشرہ مبشرہ میں سے بڑے صحابہ میں سے سابقون الاولون میں سے سیدنا سعید ابن ابی وقاس جو فاتح ایران ہے ان کے بارے میں گولڈن چیلز سے المحتمہ مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی پانچ رکھتے پڑھتے تھے چار فرض اور ایک ویتر آپ نے تو ستنہ اقتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی سعید ابن ابی وقاس ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ چھے لوگوں پہ اللہ کی لانت ہے اس میں جو سنت بھی چھوڑ دے تو آپ سعید ابن ابی وقاس پہ یہ ترمزی کی حدیث فٹ کریں گے آپ خود لانتی ہو جائیں گے وہ مسئلہ اور ہے وہ سنت کو حکیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے ہے اور بھی اور چیزیں ہیں وہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے بڑا ڈیٹیل سنت چھوڑنے والے پر لانت وہ دیکھ لیں میں نے چودہ طبق آپ کے روشن کی ہیں تو سعید ابن ابی وقاس تو دو سنت موقدہ بھی نہیں پڑتے تھے اور وطر بھی ایک اور اس میں الفاظ ہیں میشہ کے ہیں ان کی یہ روٹین تھی نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک تین وطر پڑھنے چاہیے ہیں لیکن انہوں نے بھی سعید ابن ابی وقاس پہ یہ اتراز نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں وطروں کی تداد پہ انہوں نے اتراز کیا ہے تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے وہ اس میں سعید ابن ابی وقاس کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا بھارت سعید ابن ابی وقاس نے امت پہ احسان کیا جی تو یہ ستنہ رکھتے ہیں عشاء کی بتاتے تھے دل رات میں ٹوٹل ستنہ رکھتے ہیں جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء بس یہ ستنہ پوچھی جائیں گی باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں آپ سے کتنے لوگوں نے اس کی احسان نماز شروع کر لی ہے کدر صرف عشاء کی ستنہ یہ آپ کو جو ستنہ بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ لف لیں کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ ستنہ پڑھی ہیں سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مام صاحب کہاں سے نمودھار ہوں گے تو پہلی چار کی طرح عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں یہ میں نے نہیں سہولت دی نبی الاسلام نے سہولت دی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سکسٹین ٹونٹی نائن سے لے کے آن ورڈ کہ نبی الاسلام نے ابن عباس کہتے ہیں بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں زور اور اثر بھی جمع کروائی اور مغرب اور اشاہ بھی جمع کروائی تو تابعین نے پوچھا کیوں فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور آسانی چھین لی اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے یا درس قرآن صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے سر نمازہ ٹیہم ہو گیا ہے انہوں نے کہے بہ جاتو منو سنت سکھائیں گا نبی اسلام نے مغرب شانو جمع کی تا ہے مغرب کا یہ تو کہتے ہیں تارے نظر آگئے پتہ نہیں کیے ہو جانا ہے تارے نظر آگئے سنفر اپنے باز نے انہوں تارے دکھائے انہوں نے کہے پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی وہ اٹھ کے زدہ بوریڑا سے پوچھنے گیا انہوں نے کہا کہ ابنے باز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی اسلام یہ کرتے تھے تو یہ منسوق والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے یہ امہ سے انہوں نے سانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امہ تکلیم میں پڑ گی جمع تقدیم بھی درست ہے یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں وہ بھی درست ہے جمع سوری پہ تو اجمع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں یعنی اگر آج کل دو پچاس پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے اثر کا تو آپ دو چالیس پہ زور پڑھ لیں اور دو پچاس پہ جا کے اثر پڑھ لیں اسی وضوع سے اس پہ تو ہنفی بھی قائل ہیں کہ جمع سوری جائز ہے ویسے تو آسانی ہیں بارہ بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا غروب افتاب ہو رہا ہے پانچ بجے بارہ سے پانچ تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے غروب افتاب ہو رہا ہے پانچ پانچ سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے پانچ بج کے پانچ منٹ پہ اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ تو اللہ نے سانی دی ہے یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ بھی مجودہ نمازوں کو جمع کرنا اس کی اسے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں تو آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں پھر آستہ آستہ لوگ آئیں گے ہم نہیں کہتے ہیں سنت میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اتمام کروں ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ حدیث ہے ابودعوت کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائز میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو اگر موجود ہے تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضاء عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی آج تک جتنی بھی قضاء ہوئی چھوڑیں توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی اور ویسے بھی جو آپ سنتیں ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلٹ تول لی جائیں گی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آٹومیٹکلی آپ کی قضاء عمری روزانہ بنتی جا رہی ہے تو یہ آپ امت کو مشکل میں نہ ڈالیں احادیث کا بھی تھوڑا مطالعہ کر لیں بابوں سے نکلیں کتابوں کے دین پہ آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتابوں کا دین اور ہے